اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے دو دن سے جو معاملہ چل رہا ہے کشمالہ تاریخ والا سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی گاڑی نے کس طرح سے کچلا ان کی دو گاڑیوں نے لوگوں کو لیکن آپ اس حوالے سے جتنے بھی ویڈیوز اب تک سن رہے ہیں جو بھی انفرمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے وہ انکمپلیٹ ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ تمام انفرمیشن بتانے والی ہوں جو آپ سننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں میں آپ لوگوں کو آج کے اس ویڈیو میں چھوٹے سے ویڈیو میں وہ تمام چیزیں بتانے والی ہوں جو سب آپ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے پولیس کے اوپر دباؤ آ ہی گیا ہے آخر کار لوگوں کی وجہ سے کہ وہ کشمالہ تاریخ کے شوہر اور ان کے بیٹے کو آخر کار گرفتار کرنے جاری ہیں کیوں اور کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کشمالہ تاریخ کا ایک ویڈیو وائرل ہو گیا ہے اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ان کا کون سا جھوٹ جو ہے وہ بے نکاب ہوا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ وہ افراد جن کی ڈیٹس ہوئی ہیں جو اس میں انجرڈ ہوئے ہیں وہ فائنلی کہاں سے تعلق رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اور مرنے سے این چند سیکنڈ پہلے چند گھڑیاں پہلے وہ کیا کر رہے تھے اور ان کا کیا کیا آکیپیشن تھا وہ ان کی کیا عمریں تھیں یہ سب کچھ اور ان کے کیا کیا نام تھے ان کا سب بیگراؤنڈ میں آج کے چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تو میرے ساتھ بنے رہیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ تمام ڈیٹیل اور ریسرچ جو میں نے آپ لوگوں کے لئے اکٹھی کی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو سائی ڈیٹیل بتاؤں مزید خبریں جاننے کے لئے ویلاغز دیکھنے کے لئے انٹرویوز دیکھنے کے لئے میں ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولئے گا اور کنیکٹڈ رہنے کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آئندہ آنے والے نوٹفیکشنز ٹائم لی آپ تک پہنچتے رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکوں چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو انفرمیشن آپ لوگ جانتے ہیں وہ تو صرف اتنی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ گاڑیوں کا پروٹوکول جا رہا تھا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اشارہ توڑا گیا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کشمالہ تاریخ کی گاڑی نے کس طرح سے ہٹ کیا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کتنے افراد کی ڈیٹس ہوئیں کتنے افراد زخمی ہوئے لیکن اب میں آپ لوگوں کو آگے کی انفرمیشن بتانے والی ہوں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گی کشمالہ تاریخ کے اس ویڈیو کلپ کا جو کہ وائرل ہو گیا ہے جو کہ خوفیہ طور پہ کچھ کیمرامینز نے اس کو وائرل کیا ہے مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کل کشمالہ تاریخ کی ایک پریس کانفرنس آئی تھی جو کہ میرے ذرائع کے مطابق مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ ایسے سیاستدان تھے جنہوں نے کشمالہ تاریخ کو یہ کہا تھا کہ آپ میڈیا پر آئیں اور لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر کے دکھائیں تاکہ چیزیں تھوڑی کلیر ہوں اور آپ کی طرف سے تھوڑی سی سمپتی آ سکے اس حوالے سے جو ہماری خبریں ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ کشمالہ تاریخ بلکل بھی ریڈی نہیں تھی کہ وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریس کانفرنس کرتی کیونکہ وہ صحافیوں کے ساتھ جنرلسٹ کے ساتھ اور جتنے بھی وہاں پر لوگ آئے ویٹھے کورسپونڈنٹس ان کے ساتھ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو انفرمیشن وہ دے رہی ہیں وہ جھوٹ کی بنیاد پر مبنی ہے لیکن آخر کار انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے تمام صحافیوں کو وہاں پر اکٹھا کیا جتنے بھی جنرلسٹ ہیں ان کو اکٹھا کیا اور ان تمام لوگوں کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ تمام لوگ جو اپنے ساتھ کیمراز لے کر آئے ہیں ان کو آپ آف کر دیں اور میں آپ کے ساتھ اکیلے میں الگ سے بات کرنا چاہتی ہوں جس پہ کس صحافیوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے سامنے ہم کیمراز کو آف کر دیتے ہیں لیکن کیمراز کو ہم یہاں سے ریموو نہیں کر سکتے یہاں سے دوسری جگہ شفٹ نہیں کر سکتے جس پہ کہ کشمالا نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آپ ان تمام کے کیمراز کو پکڑو اور اٹھا کے باہر کمرے سے لے جاؤ پھر میں ان لوگوں سے بات کروں گی لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں جو کہ لیک ہو گیا ہے اس کے بعد میں آگے کی ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں تو ابھی خود ہم ہسپتالوں میں دھکے کھا رہے ہیں شکریہ جب کیمرے یہ سارے نہ کیمرے ذرا باہر رکھیں پھر میں آپ سے دو منٹ بات کروں گا نہیں باہر رکھوا جی تو آپ لوگوں نے دیکھا یہ جو ویڈیو ہے جس میں کشمالا تمام لوگوں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ اپنے کیمراز کو باہر شفٹ کریں جس پہ کہ صحافی حضرات جو ہیں وہ پہلے نہیں مان رہے تھے اور بعد میں آخر کار صحافیوں کے دباؤں کے اوپر آ کر کشمالا نے کہا کہ ٹھیک ہے جو میں نے ان سے آف دی ریکٹ بات کیا آف کیمرہ بات کی ہے تو میں صحافیوں کے دباؤں پر اب فائنلی ایک پریس کانفرنس کرتی ہوں جس میں میں یہ سارا رونا دھونا جو انہوں نے کر کے دکھایا وہ کر کے دکھاتی ہوں جو کہ کچھ حد تک چند گھنٹے کے لیے کامیاب بھی ہوا لیکن جھوٹ کے پیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتے اب آگے کی بات میں آپ کے سامنے کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ جب یہ ویڈیو لیک ہوا تو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہو گیا تو تمام لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ بڑے پریشان تھے نالا تھے برہم تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کشمالا کیوں کہہ رہی ہیں تمام صحافیوں کو کہ آپ اپنی کیمرہ اس کو باہر شفٹ کریں اور آف کریں تو اس کے پیچھے کی جو ریزن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کشمالا نہیں چاہتی تھی انکہ وہ ایک پریس کانفرنس کریں لیکن صحافیوں کے دباؤ پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی مطلب ان کو کرنی پڑ گئی اسی وجہ سے یہ جو جو کلپ لیک ہوا ہے اس کے لیک ہونے کے بعد جو ہے کشمالا تاریخ نے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پریس کانفرنس میں کہا کہ گاڑی کے اندر وہ اور ان کے شوہر پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے جو ہے وہ ڈرائیور جو ہے گاڑی چلا رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ٹکر ہوئی تو ان کی گاڑی کی ائر بیکس جو ہیں وہ کھل گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کو چوٹے آئیں کیونکہ وہ پیچھے سے آگے کی سیٹ پہ آن گرے تھے اور اس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو ٹوٹلی طور پہ بچا لیا اور کہا کہ بیٹا تو پچھلی گاڑی میں تھا اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح کا کلپ موجود ہے تو آپ سامنے لائیے اب اس حوالے سے جو اینی شاہدین میں سے اگر میں بات کروں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس وقت گاڑی نے ہٹ کیا تھا کشمالہ تاریخ کی گاڑی نے جس وقت ہٹ کیا تھا جس وقت ان کے بیٹے نے ہٹ کیا تھا اس وقت گاڑی کے جو ایک سائٹ پر بائک تھی آپ لوگ کو پتا ہے کہ ایک سزوکی گاڑی تھی سزوکی گاڑی میں بہت سارے لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چار افراد تھے چار افراد نہیں تھے اس میں پانچ افراد تھے اور ان میں سے چار کی ڈیتھ ہو گئی ایک بچ گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو چار دوست تھے جو پانچ افراد تھے بتاتی ہوں لیکن میں پہلے آپ کو بائک والے دو حضرات کی بات بتاتی چلوں کہ وہ جو بائک کی اوپر دو افراد جو تھے وہ سوار تھے ان میں سے ایک نام مجیب الرحمن تھا مجیب الرحمن وہ بندہ ہے جو زخمی ہوا ہے لیکن اس کی جان بچ گئی ہے اور ابھی وہ ہسپٹلائز ہے اور اس کا بیان سامنے آنے کے بعد ہی فائنلی پولیس کے اوپر یہ دباؤ آیا ہے کیونکہ اس کا بیان بھی آیا ہے اور ساتھ میں کشمالہ تاریخ کا جو ویڈیو لیک ہوا ہے اس کے بعد پولیس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ان کے شوہر کو اور ان کے بیٹے کو گفتار کریں اب بائک کی اوپر جو دو افراد تھے ان کی ڈیٹیل آپ سن لیجئے گا جو میں نے ریسرچ کر کے نکالیا وہ یہ ہے جناب کہ بائک کی اوپر جو دو افراد تھے ان میں سے ایک کا نام تھا مجیب الرحمن مجیب الرحمن وہ ہیں جو زخمی ہیں لیکن بچ گئے ہیں اور دوسرے جو فرد تھے ان کا نام تھا فاروق فاروق جو ہیں وہ اور مجیب الرحمن یہ دونوں اکٹھے بائک پر کیوں آ رہے تھے کیونکہ یہ کینگ عبداللہ ہسپٹل کے سیکیورٹی گارڈز تھے اور یہ وہاں جا رہے تھے راستے میں تھے اور اس دوران جب گاڑی نے ان کو ہٹ کیا تو جو فاروق تھے ان کی تو موقع پر جان چلی گئی لیکن جو مجیب الرحمن ہیں وہ ابھی بھی ہسپٹلائز ہیں اور انہی کے بیانات ابھی تک کام آ رہے ہیں اب مجیب الرحمن نے یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جس وقت گاڑی ہٹ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا میں نے اچھے طریقے سے دیکھا تھا کہ گاڑی ڈرائیور نہیں چلا رہا تھا گاڑی کشمالہ تاریخ کا بیٹا ہی چلا رہا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں دیکھا تھا یہ وہ بیان ہے جس کے بعد پولیس کے اوپر یہ دباؤ پڑتا ہے کہ وہ کشمالہ کے بیٹے کو اور ان کے شوہر کو گرفتار کریں جس کے بعد فائنلی پولیس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کریں گے اور جب پیغام بھیجا گیا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ گرفتاری کا پیغام ملتے ہی ان کے بیٹے نے ابوری زمانت کروا لی پچاس ہزار روپے کے مچلکی جمع کروائے گئے جو کہ ہمارے کورسپونڈنٹ نے اب تک ہمیں بتایا ہے انفرمیشن کے مطابق اور ان کے جو شوہر ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بچے ہیں اچھا اس میں میں آپ کو ایک اور بال بتاتی چلوں کہ بائیک کیو پر یہ جو دو حضرات تھے ان میں سے جو فاروق تھے جن کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کی تھوڑے دن کے بعد شادی تھی اور شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور جیسے ہی یہ خبر ان کے گاؤں میں پہنچی تو ان کی والدہ جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئی اور ابھی بھی ان کو دورے پڑھ رہے ہیں بے ہوشی کے کیونکہ ان سے یہ غم جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا جو فاروق کی حوالے سے میں نے آپ کو انفرمیشن دی ہے اب آتے ہیں سزوکی گاڑی کی طرف جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ افراد تھے جن میں سے چار جو ہیں وہ بیسٹ فرینڈز تھے ان کے جو نام تھے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان میں سے تین کے جو نام ہمارے کورسپونڈنٹ نے ہمیں بتائے ہیں ایک کا نام آدل تھا ایک کا نام انیز تھا اور ایک کا نام حیدر تھا اور حیدر کا جو نک نیم تھا وہ سونی بھی تھا اب یہ جو سونی تھے یعنی جو ہیدر تھے ان کو سوشل میڈیا کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا یہ چاروں دوست جو کہ سزوکی میں اس وقت سوار تھے ان کے حوالے سے جو ہمارے کورسپونڈنٹ نے اب تک ہم تک خبریں مہچائی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ چاروں دوست بیسٹ فرینڈز تھے گاؤمان سہرہ ان کا تھا وہاں پر یہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں جو بھی کوئی غمی یا خوشی آتی تھی کوئی فیملی فنکشن آتا تھا کوئی ایونٹ آتا تھا یہ چاروں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے اور ساتھ ہی رہتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ان چاروں دوستوں میں سے جو انیز تھا اس کا انٹرویو تھا اس دن اور وہ انٹرویو دینے کے لیے اسلام آباد گیا تھا کیونکہ محکمہ انصداد منشیات یعنی این ایف کے اندر اس کا انٹرویو تھا اب یہاں پر بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ امتحان دینے کے لیے جا رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا ہے وہ امتحان دینے کے لیے نہیں جا رہا تھا وہ امتحان پہلے دے چکا تھا اس میں وہ پاس بھی ہو چکا تھا وہ کلیر ہو چکا تھا آج یعنی اس دن جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن اس کا فائنل انٹرویو تھا اور انٹرویو کی خوشی میں اس نے اپنے باقی تمام دوستوں کو کیونکہ وہ رہتے ہی ساتھ تھے یک جان جیسے کہتے ہیں نا وہ سارے دوست یک جانتے ہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ اپنے دوست کو بیسیکلی انکریج کرنے کے لیے اس کے ساتھ گاڑی میں سبار ہوئے تھے اور اپنے دوست کے انٹرویو کی خوشی میں وہ لوگ جا رہے تھے اور ان کا ایک دوست جس کا نام عثمان ہے جو پیچھے گاؤں میں رہ گیا تھا اس سے ہمارا دلسل رابطہ ہوا جس نے یہ تمام باتیں ہم تک پہنچائی ہیں تو اس نے بتایا کہ جو انیس ہے جو انٹرویو کے لیے جا رہا تھا اور جو باقی دوست تھے وہ اس کے ساتھ موجود تھے اور ٹھیک اس ایکسیڈنٹ سے چند سیکنڈ پہلے ان میں سے ایک دوست جس کا نام حیدر یعنی عرف سونی تھا وہ فیس بک پر لائیو آیا ہوا تھا اور فیس بک لائیو میں وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ وہ اسلام آباد آیا ہے اور اسلام آباد اس کو کتنا بھا گیا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے اسے نہیں پتا تھا کہ آئندہ جو آنے والی گھڑی ہے اس میں اس کی جان چلی جائے گی وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا اب یہ جو انیس ہے اس کے بارے میں جو انفرمیشن ہم نے کلیکٹ کیا وہ یہ ہے کہ یہ چار بھائیوں کا سب سے بڑا بھائی تھا اور اس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری تھی اس کے جو والد ہیں وہ درجہ چہارم کے ایک سرکاری ملازم تھے اور اسی وجہ سے ان کے گھر میں کافی غربت تھی اور انیس کے اندر اس بات کو لے کر اسے جلد اس جلد نوکری ملے اس کے بعد کیونکہ اس کے بھی گھر والوں نے اس کی شادی کرنی تھی کیونکہ بہن بھائیوں میں بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اور آگے اگلی انفرمیشن یہ ہے کہ کچھ وزیر مشیر اور سنا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے کتنے افراد کی جان گئی ہے پانچ افراد کی جان گئی ہے اس میں سے دو افراد زخمی ہیں اور وہ بھی اس وقت زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ہیں یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان میں سے جو ایک بندہ یعنی مجیبو رحمان جس کی جان بچ گئی ہے اس کے بیان کی وجہ سے اس کے آئی وٹنس ہونے کی وجہ سے اور کشمالہ تاریخ کے ویڈیو لیک ہونے کی وجہ سے اور صحافیوں کے دباؤ کی وجہ سے فائنلی پولیس کے سر پہ اتنی جھوٹو رینگی ہے کہ اٹلیس انہوں نے یہ پیسلہ کیا ہے کہ وہ اب کشمالہ تاریخ کے شوہر اور ان کے بیٹے کو فائنلی تفتیش کے لئے بلائیں گے انہیں ارسٹ کریں گے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اب اس میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ صرف ٹیکٹکس ہیں وہ دن جب آئے گا جس دن کشمالہ تاریخ کے بیٹے کو سزا ہوگی جس دن ان کے شوہر کو سزا ہوگی اس دن آپ کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی سب سے جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ پچاس ہزار کے مچلکوں کے عوض جو اس کی ابوری زمانت کروا دی گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ڈرائیور ہے وہ جھوٹا بیان دے رہا ہے کہ گاڑی وہ ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ گاڑی وہ ڈرائیو نہیں کر رہا تھا تو اسی طرح سے سیٹلمنٹ ہو جائے گی اور جن لوگوں کی ڈیٹس ہوئی ہیں ان کے خاندانوں کو پیسے دے کر آخر کار ان کا مو بند کروا دیا جائے گا اور سیٹلمنٹ کے نام پہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے جس دن سزا اور جزا جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے یہ وہ ریاست مدینہ جس میں سانحہ ساہیوال ابھی تک حل نہیں ہو سکا تو میں آپ کو بیٹ لگاتی ہوں میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ جس دن کشمارہ تاریخ کے بیٹے کو سزا ہو جائے گی اس دن آ کر مجھ سے بات کرئے گا اب تک کی جتنی بھی سچ میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی مزید خبریں و لاغز اور انٹرویوز جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائمی نوٹفیکشنز آپ تک پہنسکے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا